بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو انہذا گریٹ ریسیفی کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویوئرز کیا حال ہے آپ کا میں امید کرتی ہوں آپ حریت سے ہیں خوش ہیں آباد ہیں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں کمیابی عطا فرمائے آمین سب سے پہلے میں اپنے پیارے یوٹیوب فیملی کو رمضان مبارک وش کروں گی یہ رمضان کا مینہ ہے یہ برکت کا مینہ ہے رحمت کا مینہ ہے عبادت کا مینہ ہے اور نیکی کمانے کا مینہ ہے میں آپ سے حاصل زہرش کروں گی کہ آپ بھی مجھے اپنے دعا میں ضرور یاد رکھنا آج کی ریسیپی جو ہم آپ کی ساتھ شیئر کریں گے وہ ایک مزیدار کی ریسیپی ہے اور وہ ہے لیمن روحفظہ شربت سو آج ہم لیمن روحفظہ شربت بنائیں گے سو لیمن روحفظہ الگ الگ طریقے سے بنا جاتی ہے اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہمارے گھر میں یہ روحفظہ لیمن کیسے بنا جاتا ہے سو یہ ہے ہمارا انگریڈینز ہم قضرت پڑے کا روحفظہ لیمنز اور لیمون شگر اور توف لنگا سو ہم آئس پی استعمال کریں گے اور خوالد تھنڈا پانی سو سب سے پہلے ہم اپنا لیمن کو سکویز کریں گے ہم نمبو کو نمبو کو نکالیں گے یہ ہے ہمارا لیمن بسکویز ہو گیا ہے سو ہم سب سے پہلے گرم پانی دھالی میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم شگر آئٹ کریں گے سو سب سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے تو ہم کو اچھی طرح ہلانا ہے اس لئے کہ ہمارے شگر نیچے نہ بیٹھ جائے ابھی ہم لیمن آئٹ کر دیا ہے اور ابھی ہم روح اپسا کو شامل کر رہے ہیں تو اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے ابھی ہم آئس ڈال دیں گے سو یہ آئس ہمارے روح سا لیمن شربت کو تھنڈا بنائیں گا اور ابھی ہم نے پانی جال دیا ہے اور یہ ہمارے روح لیمن روح سا شربت کو تھنڈا بنائیں گے ابھی ہم یہ توفلنگا کے سیڈز ہیں ہم ان کو تیار کریں گے ہم ان کو پانی میں سوک کر دیں گے یہ سیڈز جو ہے نے توفلنگا یہ بہت ہلتی ہیں سہت کے لیے بہت زیادہ اچھے ہیں ہم ان سیڈز کے اندر پانی ڈال رہے ہیں اور پانی کو ہافن ایور کی لیے ہم نے رہنا دیا تھا یہ ہمارا شربت جو ہم نے جگ میں ڈال دیا ہے ابھی وہ سیڈز توفلنگا کے سیڈز ہم مکس کریں گے یہ ہے ہمارا شربت بالکل تیار اور ماشاء اللہ جو اس کا ذائقہ ہوتا ہے اتنا مزیدار کا ہوتا ہے یہ شربت گرمیوں میں ہم پی سکتے ہیں زیادہ تک ہم روزے میں افطار کی وقت پیتے ہیں سو اہوپ یو انجوئید مائی ویڈیو دنٹھ فرگیت تو لائک سبسکرائب اور شیئر جزاک اللہ حیر اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی